بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے سامین کرام کو السلام علیکم دوستو بعض دفعہ ہم مارکٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز پر چیز کرنے کے لیے بے شک وہ کاسمائٹکس کی ہو یا کوئی اور تو اس میں ایکسپائیڈ ڈیٹ نہیں دی ہوتی کیونکہ اس میں آج کل جو ہے یا کسی بھی وقت میں آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس بار ان کی منیفکٹنگ ڈیٹ یعنی کہ اس کے بننے کی ڈیٹ اور اس کی ایکسپائیڈ ڈیٹ کے کب تک ہم اس کو استعمال کریں وہ اس کے اوپر کامپنی میں منشن کیا ہوتا ہے اور اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آیا کہ یہ چیز ہم کتنے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں یا کہ آیا کہ ابھی یہ ٹھیک ہے یا ایکسپائیڈ ہو چکی ہے مسال کے طور پر یہ شیمپو ہے ہمارے پاس سنسلی کا تو اس میں بقاعدہ اس کی منیفکٹنگ ڈیٹ لکھ دی ہوتی ہے اور اس پر لکھ دی ہوتا ہے کہ یہ تین سال کے یہ کار آمدہ تین سال آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے اس کی جو ایکسپائیڈ ڈیٹ دی ہوتی ہے لیکن بعض ایسی ایٹم ہوتے ہیں جنہوں پر ایکسپائیڈ ڈیٹ نہیں دی ہوتی تو وہ ہم کیسے پتا کر پائیں گے کیا ہے کہ وہ کتنی دیر تک ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ ایکسپائیڈ تو نہیں ہو گیا مثلا کہ یہ ہیڈ ان شلڈر شیمپو ہے یہاں پر انہوں نے اس کی قیمت دے دی ہے لیکن ہیڈانش نھ� بی Turkish انہوں نے کہیں بھی انہوں نے اس کی ایکسپائیڈ ڈیٹ نہیں دی ہوتی اور نہ ہی اسی طرح�로 پینٹن پر انہوں نے اس کی ایکسپائیڈ ڈیٹ ڈی ہے اس پر یعنی کہ نہ تو پینٹن پر اس کی آپ了吧 چھوٹی پیکنگ لے لیں یا میڈیم لے لیں یا کسی پر ایکسپائیڈ ریٹ نہیں دی ہوتی تو کیسے آپ پتہ کر پائیں گے کہ یہ ایکس پیری ہو چکی ہے یا کے باقی ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا آپ کو بتلا ہوں گا کیسے آپ صرف یہ ہی نہیں کاسمیٹرکس کی پروریٹ ہی نہیں کوئی بھی اور پروریٹ لینے کے لیے جاتے ہیں ان پر بھی ہے آپ دیکھ پائیں گے اور یہ بالکل ریجنل ہوگا تو ویڈیو کو بغید آگاز کرنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارج کرتا ہوں جو میرے چینل کی ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ نیچے سبسکرائب لکھا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بالکل آئے گا اس پر بھی لازمی پریس کرتے اس کو بھی تاہ کے آنے والے وقت میں جسے نہیں بھی ماری دے ٹیسٹ ویڈیو وہ ساری آپ کو میل سکے آپ ان کو دیکھ سکے تو چلیں آتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں اچھے سکے یہ کس طرح آپ ان کو دیکھ بائیں گے ارجنل نہیں یہ ایکسپیری اور مینی فکشنز کی ڈیٹ کیسے آپ کو پتا چلے گا جی دوستو ویلکم بیک تو آپ لوگوں کو میں بتلا رہا تھا کہ کیسے آپ دیکھ سکے بائیں گے کہ ان کی ایکسپیری ڈیٹ کیسی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کاسمیٹکس ایکسپیڈ چینل اور میں ہوں میامر شہزاد تو چلیں آتے ہیں آپ کو دیکھلاتے ہیں دوستو آپ کوئی بھی چیز بشک وہ کاسمیٹکس کی ہے منیاری کی ہے یا اس سے ہٹ کر کوئی بھی چیز ہے اور جن کو ایکسپیری ڈیٹ نہیں دی ہوتی ان پر کامپری نے ایک چیز کا اور اضافہ کیا ہوتا ہے اور وہ چیز کیا ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھلاتا ہوں مسال کے طور پر یہ میرے پاس یہاں پر سنسلی کا شیمپو ہے اور اس کے اوپر یہاں پر آپ اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کی منیفیکٹنگ ڈیٹ یعنی کہ اس کے بننے کی ڈیٹ دی ہوتی ہے کہ یہ کب بنا ہے اور یہ کتنے سال تاکر یوزیبل ہے کتنے سال تاکر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مسال کے طور پر یہاں پر انہوں نے اس کی جو ایکسپیٹ ڈیٹ میرے پاس جو اس وقت سنسلی کی میڈیم سائز کی یہ بوٹر جو پکڑی ہوئی ہے اس کی جو منیفیکٹنگ ڈیٹ ہے وہ ہے دس دوہزار انیس جوened cái چھ مٹی گزرا اس کے دسمیں منت میں یہ بنا ہے اس کی منیفیکٹنگ ڈیٹ ہوئی ہے اور ہم اس آن espacio یعنی کہ دو سال تاکر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ کامپنی نے اس کی ایکسپیٹ magnitude نہیں دی صرف مانیفیکٹنگ ڈیٹ دے کر ہمیں بتلا دیا ہے کہ دو سال تاکر مزید ہم اس کو哈囉 better استعمال کر سکتے ہیں یعنی کے دوہزار ایکیس کے دسمیں منت میں یہ ایکسپری ہو جائے گا لیکن اس پر تو چلو دے دی انہوں نے جو ہے اسی ڈیٹ لیکن یہ جو پینٹین ہے یا یہ ہیڈرین شولڈر ہے ہمارے پاس اس پر کہیں بھی انہوں نے جو ہے اس کی ایکسپری ریٹ نہیں دی ہوتی تو کیسے ہم یہ جان پائیں گے کہ یہ اریجنل ہے اس طرح بہت ساری کاسمیٹکس کی اور بھی پروگرٹ ہے جیسے کہ آئی شیڈ ہیں آئی شیڈ ہیں بیس وغیرہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ فاؤنڈیشن ہوتے ہیں اور آئی لینڈرز بہت سارے ہوتے ہیں جنہیں کو اوپر بھی مینی فیکچن ڈیٹ نہیں دی ہوتی تو ان کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ کو ابھی دکھلاتا ہوں دوستو جب آپ اس کی بیک سائٹ پر آئیں گے کوئی بھی چیز ہے آپ کوئی بھی چیز مثلا جس کے اوپر ایکسپریڈ ڈیٹ نہیں دی ہوتی ہے لیکن کمپنی اس پر ایک چیز ضرور مینشن کی ہوتی ہے جس سے آپ جو ہے اس کا پتہ کر لیں گے کہ کتنے منتہ کری ہے useable ہے کتنے منتہ کر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو وہ چیز کیا ہے دوستو یہاں پر آپ گوھر کریں گے اس کی جو ہیڈن شولڈر ہے اس کی بیک سائیڈ پر قیمت کے ساتھ یہاں پر ایک چیز دی ہوتی ہے یہ والی ایک ڈبی سی بنی ہوئی ہے جس طرح کے ڈبی ہوتی ہے اور اس کو اوپر ڈکنا اوپن کیا ہوا ہے یہاں یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوستو یہ ہی یہاں سے ہی ہم اس کی جو ہے ایکسپیری ڈیٹ کا جو ہے پتہ کریں گے کیسے پتہ کریں گے میں آپ کو دیکھ لاتا ہوں اس پر یہ جو باکس ہوتا ہے یہ چھوٹا سائیڈ ڈبی سی ہوتی ہے اس کو اوپر ایک ڈکنا ہوتا ہے جو اوپن حالت میں ہوتا ہے کمپنی یہ بلاتی ہے اور ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو اس کو اوپر ایکسپیری ڈیٹ نہیں دی ہوتی اور اس کے اندر کچھ لکھا ہوتا ہے ایسے کہ اس کے اوپر لکھا ہے بارہ ایم یعنی کہ ٹویلو ایم لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ہم نے جب اس کو اوپن کر لیا ہے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا اس کے بارہ منتھ تاکر جو ہے یہ یوزیبل ہے بارہ مہینے جو ہے وہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایکسپیری ہو جائے گا اور بلکل سیم اسی طرح ہمارے پاس یہ پینٹین ہے تو پینٹین کے اوپر بھی بلکل اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے بھی بارہ منتھ دیا ہوا ہے ابھی آپ لوگوں کو ایک چیز اور دکھلاتا ہوں دوستو یہاں پر میرے پاس ایک اور چیز ہے یہاں پر جو لیڈیز ہیں وہ جانتے ہوں گی کہ یہ آئی شیڈ ہوتی ہیں جو یعنی کہ سپریٹ آئی شیڈ ہوتی ہیں آلاگ-اللاگ ایک ایک آئی شیڈ ہوتی ہیں مختلف شیڈ ہوتی ہیں اس کے اوپر اگر آپ اس کے اوپر بھی کہیں بھی ایکسپائر ریٹ نہیں دی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم کیسے پتا چلے گا سوری یہ نیچے گر گئی ہے کھولی ہوئی تھی ہم نے اوپن کی تھی آپ کو دکھلاتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے یہاں پر بلکل اسی طرح کا یہ ڈبی بنا کر اس کو اندر لکھا ہے کیونکہ بہت یہ چھوٹی ہے اس کی جو رائٹنگ بہت چھوٹی چھوٹی ہوئی ہے اس لیے میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں بتلا دیتا ہوں کہ اس میں کہہ رکھا ہے اس میں لکھا ہوا انہوں نے تھرٹی سکس منتھ ایم یعنی کہ یہ تھرٹی سکس منتھ تاکر یوزیبل ہے تین سال تاکر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ والی جو شیڈ ہوتی ہے شیمر والی میک والوں کی شیمر کی شیڈ ہوتی ہے یہ والی یہاں پر ابھی کلیر نظر آ رہا ہے میک کی جو کلیر جو ہوتی ہے شیمر والی شیڈ اس کے اوپر جو لکھا ہوا انہوں نے تھرٹی سکس منتھ یعنی کہ چھتیس ایم لکھا یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم تین سال تاکر استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا آج کی ویڈیو میں جو آپ لوگوں سے بات شیئر کرنے والا تھا جس کے مطلب بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یہ بھی چیز ہوتی ہے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ایکسپائٹ ڈیٹ نہیں دی ہوتی ان میں جو ہے یہ کیسے پتا چلے گا میرے ذہن میں آج ہی یہ بات آئی تھی تو میں نے آج ہی آپ لوگوں کو شیئر کر دیکھوں کہ اس سے مجھے پتا تو پہلے تھا لیکن پہلے اس سے پہلے جو میرے ذہن میں نہیں آئی کہ اس پر بھی ویڈیو بنا ہوں لیکن کل جو ایک کسپائٹ ڈیٹ کیوں نہیں دی ہوئی ہے تو پھر میں نے گوھر کیا تو میں نے دیکھا کہ واقعہ اس کے اوپر ایکسپائٹ ڈیٹ جو نہیں دی ہوتی تو پھر میں مجھے پتا تو تھا کہ یہ مسئلہ ہے تو اس لئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پساند دے گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بڑھ دیں ویڈیو لائک کر دیں ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں کسی اور نئی انٹرسٹنگ معلومات کے ساتھ کسی اور نئی کاسمیٹک سیپر اوڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم